اس لئے دے بندے نے چفا پانا ہر بندے دا کام نہیں کر بانیاں تیرے نرکیتا یا فادہ بھی پورا کر دیاں گا اسلام علیکم ہستے رو وستے رو میں ہے تارک ثانی کہ تسیلی ریکھ لیو میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلاس سلطان ریدی بڑی ہی زبردست فلم لیا کے تواری خدمتی جھ حاضر ہو رہیاں اس فلم دنائے بریام چار ستمبر انہی سوئکاسی بروز جمعہ ریلیز ہونوالی رنگین پنجابی فلم بریام اس فلم نے ڈائیمرڈ جبلی کی تیسی ایدہ میزی کی بڑا اچھا ہے اور ایدہ ایک گانا میری مندریتے نہ ہووے تیرا میں دنیا نو دستی پران بڑائی ہٹ اور بڑائی مشہور ہویا ہے میری مندریتے نہ ہووے تیرا اس سندھ جا ٹیٹر ہو لیا اداکار سلطان ریل ادا کی تیر اس سندھ جا کار سلطان ریل مصطفیٰ قریشی انجمن ممتاز اقبال حسن بہار بیگم ساون زائر شاہ عدیب علیاز کشمیری ممانڈار حدیات ارشد مرزا فلم ساز شاید فیاض میزیگ دتا ہے وجاہت اترے نے ایدی کانی لکھی ہے محمد کمال پاشا نے کہ اقبال حسن نے اس فلم دے اندر ایک ڈاکو دا کردار ادا کیتا ہے جہ دا نام بلوچا ہوند ہے اور بلوچے دی بیوی دا کردار اداکار بہار بیگم نے ادا کیتا ہے اور وریام جڑا ہوند ہے سلطان ریل او انہ دا پتر ہوند ہے اور بلوچا جڑا ہوند ہے او فلم دے غاز ویچی مارا جاند ہے کیونکہ او دا ایک ساتھ ہی انگریزا نال مل جاند ہے جسی وجہ توں بلوچا ڈاکو ایک بالاسن فلم دے سٹار ڈیچی مارا جاند ہے خیر جڑا وریام ہوند ہے او ایک قتل دے زام میں جیل چلا جاند ہے جیل دیچ اجوان ہو جاند ہے او دی ملاقات کرپان سنگھ مصطفیٰ کریشی دینا لوندی ہے او تو انہ دی دشمنی دا غاز ہوند ہے اور او دونوں جڑا جیل چھو فرار ہو جاند ہیں اور پریتو انجمن نے اس فلم دے اندر پریتو دا کے دار ادا کیتا ہے ایک دون جنہوں جیل دی کند اچھی لگ دی ایک ہرسی یا جڑے ایک کوئی لانگیچ جیل دی کند تپ جانے آ او پر آپ پر جائیے ہی کیوں اور عدیب نے اس فلم دے اندر ایک انگریز جرنل دا کے دار ادا کیتا ہے اور جڑا لیاس کشویری ہوند ہے وہ ایک ہندو بنیا ہوند ہے جڑا مسلمانہ دا سخت نشمن ہوند ہے اور بہت ہی بزدل ہوند ہے اور بمتاز نے اس فلم دے اندر مہری دا کردار ادا کیتا ہے جڑی کے انگریز جرنل عدیب دی تیئے ہوندی ہے اور وہ پنجابی بھی بول دی اور بکیدہ ایتھے جدوان دی ہے اور دیوزہ تو تحملہ ہوند ہے وہ جڑا کرپان سنگھ ہوند ہے انہوں بچا کے لے جاند ہے اور انہوں دے پیو دے والے کرد ہے اس طرح انہوں دا آپس پیار ہو جاند ہے پھر تو انجمن جڑی ہوندی ہے اس دی مدد جڑانا وہ وریام کرد ہے وریام انہوں اپنے کار لے جاند ہے اور وہ دے والدہ دے دین تو اتنی مستاثر ہوندی ہے کہ وہ مسلمان ہو جاندی ہے وریام تے کرپان سنگھ دی دشمنی جاری رہن دی ہے اس دوران انگریز بھی عملہ کردن بار بار اور اس حملے دے دوران کافی سارا نقصان ہی ہوند ہے مسلمانہ دا پھر تو دی عزت لڑ رہی ہوندی ہے وہ چونکہ سکھان دی بستی ہوندی ہے اور سارے پھر جاندی ہے لیکن وہ دی مدد کوئی نہیں کردہ وریام آ جاند ہے وریام اس دی مدد کردہ ہے اس دی اپنے کار لے جاند ہے اس طرح پھر تو مسلمان ہو جاندی ہے اور دا نام زینم رکھیا جاند ہے اور اس پھر دے انگریز عملہ کردن اس حملے دے دوران باہر بے کم شہید ہو جاندی ہے جڑا کرپان سنگھ ہوندہ ہے وہ اپنی پہنٹوں متاثروں کے اسلام قبول کر کے سکھ مذہب چھوڑ دن دے اور وریام دے جڑا کرپان سنگھ ہوندہ ہے اور مل کے انگریز عملہ دے خلاف لڑائی کردن اور آخری جڑی لڑائی ہوندی ہے اس لڑائی دے دوران انگریز جڑا دیب ہوندہ ہے اور اس دوران کافی سارے سکھ مارے جاندن بڑا ہی زبردست چین ہوندہ ہے جدو میدان سجدہ ہے اور ازان دے ٹیم ہو جاندہ ہے مسلمان نماز پاڑ رہے ہوندن انگریز انہیں تے عملہ کردن نماز ختم ہوردن بعد مسلمان پلٹ کے عملہ کردن اور انگریزانوں مار دن دن عدیب نو مار دن دن او دا جڑا جوائی ہوندہ ہے جان انہوں مار دن دن جان دا کرکٹر اداکار ایک بال دورانی نے ادا کیتا ہے ایک فلم یوٹیوب دے موجود ہے اگر تان میری ملمات اچھی لگی ہوئے میرے چینل نمی لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو پھر نیکس میڈیا تک رب راکھا